ہسیبہ ہسیبہ یہ ایک سپیشل مادہ ہے ہسیبہ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ ہم نے جتنے بھی فائلہ کی ڈائی سے مادے ڈسکس کی ہیں وہ ڈائی نمبر ایک سے استعمال ہوئے ہیں اب یہ پہلا مادہ ہے جو ہسیبہ یا ہسیبو اوریجنل مادہ یہی ہے ہسیبہ یاسیبو کمبینیشن اوریجنل کمبینیشن یہ ہے پہلے اس کی پریکٹس کر لیں پھر اگلی بات میں آپ کو بتاؤں گا یاسیبو تہسیبو تہسیبو اہسیبو نہسیبو یاسیبانی تہسیبانی 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 یاسیبونا یاسیبنا تہسیبونا تہسیبنا تہسیبینا لیکن ہماری جو حفظ کی قرآت ہے وہاں پر اس کمبینیشن کو ہسیبہ یاسیبو پہلے کمبینیشن کے ساتھ یعنی پہلے ڈائی پہ استعمال کیا گیا یعنی ہسیبہ یاسیبو یاسیبو تہسیبو تہسیبو اہسیبو ناسیبو یاسیبانی تہسیبانی 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 ٹھیک آپ دیکھیں یہ جو ذہن میں آپ کے سوال پیدا ہوا قرآن مجید سے ایکزمپل آپ لائیں گے تو انشاءاللہ تالبات بلکل کلیر ہو جائے گی کوئی مجھے ایکزمپل دے قرآن مجید سے جس میں آپ کو یاسیبو کی بجائے یاسیبو ورب استعمال ملے آپ کی جو سورت ہے تیس میں پارے کی سورت اس کا میں آپ کو الکاسا دیرتا ہوں انٹ اس صورت میں لائیں ذرا اس الفاظ کو ڈھونڈیں کہاں ملتے آپ کو یاسبو یاسبو وہ گمان کرتا ہے اَنَّا مَالَهُ اَخْلَدَ کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا یاسبو کہ یعنی جو ہمارے ہاں حفظ کی قرآت ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے اس میں اس کو یاسبو پڑھا گیا ہے لیکن اگر آپ دوسری قرآت سنیں وہاں اس کو یاسبو پڑھا جائے گا جو اس کی اوریجنل ہے یاسبو اَا يَاسِبُ الْإِنسَانُ وَيُتْرَا کا صُدَى کہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوٹ دیا جائے گا ٹھیک ہے سورت القیامہ کی آخری آیت کی طرف آپ آئیں تو یاسبو ہمارے ہاں حفظ کی قرآت میں اس کو یاسبو ہی پڑھا گیا ہے تو یہ ایک سپیشل ورب ہے اس کو میں نے یہی آپ کے سامنے بیان کر دیا تاکہ آپ کو confusion نہ ہو ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی سی محنت کریں جا کر تو دیکھیں کہ یہ تو یاسبو ہمیں بتایا گیا ہے قرآن مجید جب ہم پڑھ دیتے ہوا یاسبو استعمال ہوئے تو یہ کا چکر ہے تو اس صرف قرآت کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے ہمارے حفظ کی قرآت میں اس کو یاسبو پڑھا گیا ہے اس ڈائی پر اور دوسری قرآتوں میں اس کو یاسبو ہی پڑھا گیا جی next قابلا ڈائی نمبر ایک یقبلو یقبلو تقبلو تقبلو اقبلو نقبلو یقبلانی تقبلانی 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 یقبلونا یقبلنا تقبلونا تقبلنا تقبلی جی ماریدہ ڈائی نمبر ایک یم رادو ایک نتیجہ ابھی نکالنا آپ نے شروع کر لیا ہوگا کہ موسلی ورز جائے وہ ڈائی نمبر ایک سے آ رہے ہیں جو اس سے آیا ہے وہ بھی ہمارے ایک رات میں اسی سے ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ریزل چاہیے بہت کام آئیں گے آپ کے ریزل ذہن میں رکھیں گے چھوٹے چھوٹے باتیں یہ آپ لازمی نوٹ کریں یم رادو تم رادو امرضو نمرضو یم رادانی تم رادانی تم رادانی تم رادانی یم رادو نا یم رادنا تم رادو نا تم رادنا تم رادینا جی شاہدہ ڈائی نمبر ایک یشہدو شاہدہ اس نے گواہی دی یشہدو وہ گواہی دیتا ہے یا وہ گواہی دے گا یشدو تشدو تشدو اشدو دیکھیں اشدو آیا دیا ہے میں اشدو میں گواہی دیتا ہوں اشدو نشدو یشدانی تشدانی 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 یشدونا یشدنا تشدونا تشدنا تشدینا لیں جی ڈائی ماضی کی این کلیمہ والی تین بھی کبر ہوگی اور جو فاولہ کی ڈائی ہے اس سے صرف پانچ ہی ور میں نے آپ کو ماضی میں دیئے تھے تو اسے بھی میں چاہتا ہوں مکمل کرلیں تاکہ کل جب ہم آئے تو مزید ایک سٹیپ ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے اب ہم جو مادے پریکٹس کرنے لگے ہیں وہ ہیں ہمارے آئین کلیمہ کی پیش کے ساتھ ماضی ریزلٹ نکال چکے ہیں آپ کہ جو فائلہ کی ڈائی سے استعمال ہوئے تھے وہ دو ڈائی سے استعمال ہوئے ہیں تیسی ڈائی استعمال نہیں ہوئی انشاءاللہ کل میں دوبارہ آپ کے سامنے زرست رکھوں گا اور اس کے بارے میں آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو فائلہ کی ڈائی سے استعمال ہوئے ماضی وہ صرف اس کمبینیشن کے ساتھ استعمال ہوں گے یہ دو کمبینیشن اس میں نہیں ہوگی تو اس لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں یہ آپ خود بتائیں گے کہ جی کس ڈائی سے استعمال ہوئے ہیں جی پہلا ور پولیں کربانی تکربانی 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 یکربونا یکربونا تکربونا تکربونا تکربینا جی نیکس باؤدہ جی باؤدہ کس ڈائی سے استعمال ہوگا مضارے میں ڈائی نمبر تین سے یب ادو یہ ایک قائدہ بن چکا ہے کہ این کلمہ ماضی میں پیش والا ہے تو مضارے میں بھی این کلمہ پیش والا ہوگا یب ادو تب ادو تب ادو اب ادو نب ادو یب ادانی تب ادانی تب ادانی تب ادانی یب ادونا یب ادنا تب ادونا تب ادنا تب ادینا جی کروما یکرومو یکرومو تکرمو تکرمو اکرمو نکرمو یکرمانی تکرمانی 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 یکرمونا یکرمنا تکرمونا تکرمنا تکرمینا یہ کافی ہیں تین مادے میں نے آپ کو پریکٹس کر دیا کیونکہ یہ ایک ہی کمبینیشن تھا اس لئے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے جو ریزلٹ نکال ہے وہ ایک دفعہ اس کو تازہ کر لیں ذہن میں ماضی میں آپ کا این کلمہ اگر زبر والا ہے تو اس کا مظاہرے آپ نے دیکھا یفعلو کے وزن پہ بھی آیا ہے یفعلو کے وزن پہ بھی آیا ہے اور یفعلو کے وزن پہ بھی آیا ہے تینوں کمبینیشن استعمال ہوتے ہیں ماضی میں این کلمہ کی زبر کے ساتھ اگر ماضی میں این کلمہ زیر والی ہے تو دو کمبینیشنز بنتے ہیں یفعلو اور یفعلو اور موسلی یہ پہلا کمبینیشن فائلہ یفعلو اور جو تیسرا ماضی کا وزن تھا فائلہ اس کا ایک کمبینیشن ہے یفعلو کام آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ یہ جو تین فائلہ نے دیئے ہیں جس میں سے کچھ مادے میں نے چھوڑوا دیئے ہیں آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکال کے صرف بیسے گاڑی میں بیٹھیں آپ تو بیسے تو گروشری وغیرہ پڑھنا چاہیے حصولاً آپ گردانوں کے لئے تھوڑا سا ٹائم جائے وہ نکال لیں یعنی بیٹھے بیٹھے کوئی مادہ یا فعلو کی ڈائے پہ کوئی مادہ ڈال لیں غلطی ہو کیوں کیونکہ یہ نارمل عربی ہے ٹھیک ہے اس سے کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو لیکن محبت عربی زبان سے اگر آپ کو ہو جائے مجھے اپنے ایک یاد آجاتے ہیں ہمارے آفس میں ہمارے پی ان تھے وہ میں جب کبھی جیسے فارغ ہونا جب بھوت سوار تھا عربی زبان کا تو آفس میں بیٹھے 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 گردان یا کوئی اس قسم کی چیز کر لیں تو میں کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا وہ اسی طرح کوئی گردان لکھتے رکھتے میرا کوئی صفحہ ایک مردبہ نیچے گر گیا تو وہ پین میرے پاس آیا اور اس نے اس صفحے کو اٹھایا اس کو چوما تین جار دفعہ اور مجھے کہتا ہے سر جی یہ مطلب آپ نے نیچے پھینکا ہویا تو مجھے واقعی اس پر مطلب پیار سا آیا کہ حالانکہ اس میں نہ دو کئی قرآنک ورڈ تھا سمپل عربی کی کچھ الفاظ تھے جو میں جوڑنے کوشش کر رہا تھا لیکن ایک وہ جو عدب اور احترام ہے عربی زبان کا تو میرے ذہن میں فورت اپنے خیال آئے من کر خیال اللہ تعالیٰ کو اس کی یہی بات پسند آ جائے تو محبت کریں اس سے محبت کریں گے زبان سے یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے کلام کی زبان ہے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور اہل جنت کی زبان ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لئے زبان کے لئے راہیں کھولے گا سبحانک اللہ ہم بابی حمدی کا نشہدو اللہ 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 نستغفیر و نتوبی